ہائی گائز اسلام علیکم ایم سروت نورین تو آج ہے عید کا تیسرا دن پہلے دو دن تو وہ گوشت بغیرہ مطلب بانٹنے میں اور سنبھالنے میں گزر گیا اور تھرڈ دے تھا تو سوچا کہ چلو آج مطلب امی کی طرف چلے جائیں جب سے چھٹیاں ہوں یہ میں امی کی طرف نہیں گئی تھی تو پلان یہی تھا کہ چلو ایک دن کے لیے چلے جاتے ہیں بیٹیاں چاہے پوری دنیا ہی گوماینا لیکن ان کو جو سکون ہوتا ہے اور ان کا جو خوشی ہوتی ہے وہ صرف اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی جا کے ہوتی ہے اور یقین کریں اور ماں باپ کے گھر کا کوئی متبادل مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا امید ہے کہ آپ سب کی عید بھی بہت اچھے سے گزری ہوگی یہ میرے میں نے ایک سٹائلوں کا شوز لیا تھا عید کے لیے تو وہ میرا مطلب ایک ماپ چھوٹا تھا تو میں نے وہ بھی ساتھ لے لیا کہ وہ بھی چین کر لیں گے اور ساتھ میں کچھ چیزیں ہم کر رہا تھے اور میں نے میک اپ جو ہے وہ بھی ساتھ لے لیا تھا کہ رستے میں کر لوں گا میرا وینٹی بیگ مجھے ملنی رہا تھا تو میں نے جلدی سے جو مجھے چاہیے تھا رستے میں تھوڑا سا میک اپ جو ضروری ہے وہ میں نے شا والد انتیار ہوئی تو کان رکھ دیا تھا میں نے مسٹیک یہ کی تھی کہ رات کو ساری تیاری نہیں کیتے تو صبح پھر جلدی میں تیاری کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا اور میں تیار بھی یہ گاڑی میں ہو رہی تھی میں یہ بریسلر پہن رہی تھی ایک ہنڈ سے پہننی بھی نہیں جا رہی تھی پھر میں نے مبائل کو رکھا اور یہ میرے ٹاپس ہیں وہ اور ساتھ میں رنگز وغیرہ جو بھی مجھے چاہیے تھا وہ میں نے ساتھ ہی لے لیا تھا کہ رستے میں پہن لوں گی پھر رستے میں پٹر ڈلوانا تھا تو وہاں پہ گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکھی اور میں نے لائٹ سا جو بھی مجھے لائٹ میک اپ چاہیے تھا وہ میں نے کر لیا اتنی دیر میں مطلب زیادہ ہے بھی نہیں مطلب لائٹ سا جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کر لیا گاڑی میں میک اپ بھی کر لیتی یہ بھی ٹیلنٹ ہے میرے اندرنا یہاں پہ جو میرے موبائل سے ہمیشہ یہاں پہ ہوسپوٹ دیا جاتا ہے گاڑی کو اور میں وہ مظلوم ہو جو سب کو ہوسپوٹ دیتی ہوں مطلب اپنی ب بیٹے کا ٹیب کو بھی میرے موبائل سے ہی جاتا ہے اور سب سے پہلے جہاں بھی جانا ہونا تو وہاں پہ کہتے ہو کہ ٹیچ کر دو اس کو جلدی سے نا جب ہم چلیں نا تو جو ملتان والی سائڈ ہے وہاں پہ بارش بلکل نہیں ہو رہی تھی تو موسم مطلب صحیح تھا نا تو گرمی تھی زیادہ نا ہی بارش ہو رہی تھی لیکن جیسے جیسے ہم آگے کو بڑھ رہے تھے نا مطلب خانیوال والی سائڈ کو تو نا رستے میں بارش سٹارٹ ہو گئی تھی موسم اچ جاتے ہیں نا رستے میں جب بورڈ آتے ہیں تو تب بہت اچھا لگتا ہے سپیشلی جب امی کی طرف جاتے ہیں نا تو رستے میں بورڈ آتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ ہاں بھی امی کے گھر کے رستے میں جاتے جاتے نا یہ مطلب بھی آئے گا یہ والے بھی آئے گا یہاں پہ خانیوال کا جو ٹول پلازا ہے وہ آگیا تھا وہاں پہ جو بس تھی نا میں یہ حران ہوتی ہوں یہ بارش میں بھی یہ بس اتنی تیز چل جاتی ہیں ساری بس کے میں تو کہتی ہوں کہ مجھے تو بورڈر لگ ہوتا ہے جب تیز چلتے ہیں اور یہاں پہ نا یہ کوئٹ ایشنو آ رہی ہے شاید جو بھی ہے جو میں بیک سے دکھا رہی تھی اور اس کا نا بیو بہت اچھا تھا جب میں نا اس کی بلکل قریب پہنچ گئے تب مجھے یاد آیا کہ میں اس کے کیمرے کو نا ریکارڈ کر لوں تو وہ میں پھر جب ریکارڈ کر لی تو تو بیک ہو گیا تھا تھوڑا سا نا یہاں پہ مجھے لگا کہ ٹول پلازا خانیوال کا آ گیا لیکن مجھے یاد آیا کہ ابھی تو ہم خانیوال کا ٹول پلازا خز در کے آئی ہیں تو پھر نا یہاں پہ نا سامنے سے میرے بیٹا کہنے لگیا کہ سامنے سے نا وہ موٹروے والے کھڑے ہیں تو ہمیں نظر آئے نا ہے لیکن بچوں کو بہت جلدی سے نظر آ جاتا ہے اور یہ جو فوجی ہوتی ہیں اور یہ جو موٹروے والے تھے ان کو بائے کرنے کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے ویسے نا اور اس کے بعد بارش تھوڑی تیز ہو گئی تھی لیکن نا جو خانیوال سے آگے والا ایریا تھا نا میاں چلو گا رہا وہاں پہ کافی زیادہ بارش ہ یہاں پہ نا ہماری نا گاڑی بہت بہت مطلب مشکل سے بچی تھی نا اتنی فاس بھی تھی نا اور مطلب سینٹر سے نکل کے جانا اور بس بچ گئی مجھے گاڑی ڈرائیو کرنا بہت زیادہ شوق ہے لیکن مجھے آتی نا یہاں پہ نا یہاں پہ دیکھیں اتنا اچھا موسم ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے بندہ وہ نا پہاڑوں میں چلا گیا ہو اور ناران کا گان کا اور مری کی روڈ پہ چل رہا ہو نا بلکل ایسا ہی ویدر ہے اور وہاں پ سبزہ بھی بلکل ایسے یہاں پہ تھوڑا نا پول کے اوپر سے گاڑی گزر رہی تھی تو اس پاس سے نا تھوڑا بھی زیادہ اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ دیکھیں کتنی زیادہ باری ہے یہاں پہ نا بھی پیچھے نا کوئی آدمی موٹر سائیکل پہ تھا بچارہ وہ گر گیا تھا میں نے نہیں دیکھا تھا میری بیٹے نے بتایا کہ ماما پیچھے ایک آدمی ہے وہ گر گیا لیکن بارش میں بائک چلانا واقعی بہت زیادہ مشکل کام ہے مجھے لگتا ہے یہ بارشیں بھی تومسی ہیں کبھی چپسی ہیں کبھی گمسی ہیں پیسے مجھے بارش دیکھنا پسانتے اور بارش میں مجھے چاہے پینا بہت اچھا لگتا ہے ابھی بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ موسم اتنا پیارا ہے اس موسم میں چاہے ہونی چاہیے تو نا یہاں پہ کیفی نظر آیا کیفی عرفات تو میں بڑا ہس رہی تھی میں نے کہا یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ارابک لوگوں کا ہوتا ہے نا جیسے سعودی اور دبائی وغیرہ میں ہوتا ہے کیفی عرفات تو کہتے ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی بندہ آیا ہے اس نے آکے یہاں پہ کیفی کھولا ہو اور یہاں کہتے ہیں یہاں کی چاہے اچھی ہے مطلب ان کی چاہے کڑک ہے پہلے مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتاتی تو ہم نہ پیچھے وہ ٹول پلازا کے ساتھ بلکل نہ بٹ کڑا ہی ہے ان کی چاہے وہاں سے پی لیتے لیکن ٹول پلازا تو ہم گزر آئے تھے تو پھر یہاں سے بھی لیکن یہاں پہ بھی نہ ان کی چاہے اچھی تھی تو میں نے تو چاہے جس لی تھی بسکٹ ویرہ نہیں لی چاہے تھے لیکن انہوں نے بسکٹ لیا تھا اور بسکٹ کو نا سپیشلی ڈپ کر کر کے کھایا تھا مطلب مجھے لگتا ہے کہ پنجابی جب تک چائے کو ڈپنا نا بسکٹ کو ڈپنا کرے نا ان کو نا جو ہم اپنی پنجابی زبان میں سواد کہتے ہیں نا ویسے تو ہم مزا بول دیتے ہیں نا سواد کہتے ہیں وہ سواد نہیں آتا جب تک بسکٹ کو چائے میں ڈپ نہیں کرے باقی میں نے میں مجھے بسکٹ ویرہا اتنے پسند بھی نہیں ہے مجھے جس چائے کا ہ کافی کبھی کبھی موڑ ہو تو کافی پیتی ہوں اور چائے زیادہ تر میں چائے لیتی ہوں اور یہاں پہ جی ان کا بیل ادا کیا ہم نے ویسے میں کتنی اچھو دو بول رہی ہوں بیل ادا کیا ویسے آم کہتے ہیں ہم نے بیل دیا میں نے بیل ادا کیا تو اس کے بعد ہم چل پڑے تقریبا موسم اتنا اچھا تھا کہ حقین کریں یہ دیکھیں بادیر اور یہاں پہ سڑک پہ وہ اتنا ویو اچھا آ رہا تھا نا دل کر رہا تھا کہ نا یہاں پہ مطلب روک جائے بندہ کافی دیر کے لیے نا یہاں پہ وہ ہوتل گیرا بھی بنے ہوئی تھے یہاں پہ جو مطلب ٹرک والے لوگ گیرا ہوتے ہیں نا وہ چائے یہاں پہ پیتے ہیں اور سٹیو گیرا کرتے ہیں انجھے نا ٹرک لوگوں کی زندگی ہوتی سارا دن سفر میں گزر جاتا ہے دیکھیں سارا دن اور ان کے زندگی کتنی رسکی ہوتی ہے سارا دن روڈ پہ تھی لیکن زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا اس مطلب تھو� روڈ پہ ہوتے ہیں سارا دن اللہ سب کی حفاظت کرے اس کے بعد ہم تقریباً ہاف سے بھی زیادہ رستہ گزر آئے تھے تقریباً یہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو لوگ محنت بچارے کرتے ہیں وہ اپنے مینگو وغیرہ لے کر سب لے کر یہاں پہ بارش بہت زیادہ یہ میاں چننو کے قریب ہم میاں چننو اور اس کے محسنوال کا جو علاقہ ہے نا وہاں پہ تھے یہاں پہ گجر والوں کی مٹھائی جائے ہونا بہت زیادہ مشہور ہے یہاں پہ گجر کی مٹھائی اور اس کے آگے جب ہم جاتے ہیں چھے والا ڈڈا جو آتا ہے وہاں پہ جو ہے نا فوجی والوں کی مٹھائی مشہور ہے اور جب میاں چننو جاتے ہیں تو میاں چننو میں خوشی والوں کی مٹھائی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پورے پاکستان میں مشہور ہے نا جیسے ملتان کا سون حلوائی اور میاں چننو کی خوشی کی مٹھائی ہے نا اور وہاں پہ تو لائنے لگی ہوتی ہیں آپ جب بھی جائیں یہاں پہ دیکھیں کتنی زیادہ بارشی اس سارے علاقے میں میاں چننو ہوتی ہے ادھر نا میرے ہسپنڈ کے کچھ ریالیٹیز ہیں ان کی طرف مطلب جانا تھا اس کے بعد ہم شام کو امی کی طرف جائیں گے یہ ہم شام ہو گئی ہے بھئی ایک منٹ میں شام بھی ہو جاتی ہے یہ ہم امی کی طرف جا رہے ہیں مطلب اب اس کے بعد ٹول پلازا یہ میاں چننو کا ٹول پلازا آگیا اور جیسے بھی جیسے ہی میاں چننو کا ٹول پلازا آتا ہے نا مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے نا مطلب ایسے لگ رہا ہوتا بس اب امی کا گھرنا ب کلکل پاس ہی ہے مطلب ایسے لگتا ہوتا بس آگئے اور میں نے نا مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں چننو کا ٹول پلازا کروس کرتے ہی نا میں نے میسیج کرنا ہوتا ہے کہ ہم نا ٹول پلازا ہم نہیں کروس کر لیا زیادہ تر ویسے میسیج میری سسٹرز کا ہوتا ہے آپ بتا دینا جب جب نا گھر سے چلیں تب بھی میں بتا دیتی ہوں جب میاں چننو کا ٹول پلازا کروس کریں تب بھی یہاں پر یہ فوجی والوں کی مٹھائی جو ہے نا وہ ذریع ہے میاں چنن ہون کی خوشی والوں کی ہے لیکن میں نے ان کی بھی کھائی ہے مجھے انہی کا ہی ٹیسٹ اچھا لگتا ہے یہ والا ٹیسٹ نہیں اس کے بعد یہاں پر فارٹک یا فارٹک جو بھی کہتے وہ فارٹک بند تھا تو ٹرین گزر رہی تھی تو میں نے کہا چلو یہ بھی تھوڑا سا کپچر کرلو تھوڑا سا ویڈیو میں ڈال دوں گی یہ بھی میں نے تھوڑا سا ریکارڈ کر لیا اس کے بعد بعد سب تھوڑا ٹین مینٹ کا سفر رہے گا اس کے بعد ہم امی کے گھر چلے جائیں گے اور کین آپ کو کچھ ہو جائے نا تو یہی وہ رستے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ کٹھل لگتے ہیں اور مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کا جانے کو دیلی نہیں کرتا اور جی یہ جو کیٹ ہے یہ نام ان کو گفٹ ملیا مطلب یہاں سے نہیں ان کو نا کسی مطلب آؤٹ آف کنٹری سے کسی نے گفٹ دی میرے کزن کو دی انہوں نے نا ہمیں دے دی تو یہ نا اس کی آئیس بہت پیاری ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد میں چھت پہ شام کو چاہے لے کے چلے گی جیسے چھوٹیاں ہوتی ہیں انہال کا جو گھر ہ ہوتا ہے نا مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی کبارہ بنا گیا آتے ہیں سارے بچے اور یہ جو جولہ ہے نا جولے کے اندر میرے سسٹر لیٹی ہوئی ہے اور جو جولہ میں میری بڑی سسٹر جب پیدا ہوئی تھے نا میری نانوں نے اس کو بنوا کے دیا تھا اور یہ جو میری سسٹر ہے نا یہ اب اس نے بی ایس میت نہیں بی ایس فزکس کر لیا اتنی بڑی ہے اور یہ جولے میں لیٹ کے نا کانوں میں وائ فائی لگائی اور خود نا وہ پتہ نہیں کیا ٹک ٹک دیکھ رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے اور بچ ہوتا تھا یہ میں زون کر کے دکھا رہی تھی دیکھیں کوئی دیکھ رہا ہے تو کوئی ساتھ بھی نا اس کو دکھا رہا ہے کہ آپ بھی دیکھ لو اور اس کو نا اپنی ممہ سے نا مار پڑی ہے کیونکہ نا ریت پڑی ہوئی تھی ایک سائٹ پہ کنسٹرکچن کا نا تھوڑا کام چل رہا تھا تو اس نے نا پنگا لینا نہیں چھوڑا یہاں پہ میں کیٹی پڑی سوئی پڑی ہمیں دکھاتی ہوں آپ کو یہ نا کوئی بھی سکون والا کونہ ڈون کے نا وہاں پہ لیٹ جاتی ہے اور مطلب اسے نا شور وغیرہ اتنا پسند نہیں ہے بس اس کی اپنی دنیا اس کو گوشت ڈالتے ہیں اور دودھ وغیرہ ڈالتے ہیں یہ اسی پہ ہی پلتی ہے اور کچھ نہیں کہتی ہے بہت پیاری اس کے آئے جتنی پیاری ہیں نا اوکے جی کیسا لگا میرا یہ ولوگ لازمی بتائے ایک لائک شیئر اور سبسکرائب بائی چینل نوٹیفکیشن بیل کون کرنے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ٹائم ملی مل سکیوں کہ لافیز